بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا جو سبجکٹ ہے وہ اسلامیات ہے اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے اخلاقیات کے بارے میں اور اس کی میں آپ کو سمری بنا کر دے رہی ہوں اخلاقیات جو ہے وہ ہیں ہمارے روزانہ کے بہیوئر ہمارا بہیوئر دوسروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ہمارا رویہ سلوک یہ ہمارے اخلاقیات میں شامل ہیں ہم کسی سے کس طرح بات کرتے ہیں کس طرح کس طرح رہتے ہیں اور ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے دوست ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے اساتذہ ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں ہر ایک سے کس طرح بات کرنی چاہیے ہمیں سے کس طرح رہنا چاہیے ان کے ساتھ اپنا کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سچ ہے سچائی ایمان کا حصہ ہے ایک مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے چاہے کچھ بھی حالات ہوں وہ جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لیتا اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سچ بول کر گزاری اور ان کے جو دشمن تھے جو کافر تھے وہ بھی جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی آپ کو سچا صادق بولتے تھے کس لیے؟ کیونکہ آپ سچ بولتے تھے آپ نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اور ایمان نبوت کے بعد نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور لوگ اسی بات پر آپ کو آپ کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے چاہے وہ آپ کو نہ بھی مانتے ہوں ان کی سچائی کی وجہ سے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سچ بولنے کی ہی تاقید فرمائی ہے سچ بولنے سے انسان کی عزت ہوتی ہے سچائی کا ایک اور اہم حصہ ہے ایمانداری ایمانداری بھی ہمارے دین اسلام کا ایک بہت اہم جلس ہے ایمانداری سے ہم اپنے اخلاقات کو پہچان ہوتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں ان کی چیزوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں یہ ہماری ایمانداری کا ایک اہم حصہ ہے ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں اگر وہ ہمیں اس کی قیمت پر ہے وہ اس پر نہ دے اس کے بڑھ کر دعام دے گا تو اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے ایمانداری سے تو اس نے چیز کو نہیں بیچے مسلمان کے لئے تو بلکل زیب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے ایمانداری میں دیانتداری میں کسی کو دھوکہ دینا بلکل غلط بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہم کسی کے ساتھ کس طرح رہیں گے سبر کے ساتھ جب ہم سبر کریں گے اور ہم سچ بولیں گے ہمیں سبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے سبر اور شکر یہ دونوں ایک بہت اہم حصہ ہے ہمارے روز بارہ زندگی کا ہم جب کسی کے ساتھ کچھ رہتے ہیں تو ہمیں سبر کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے ہمیں جلدی لی نہیں کرنی کسی نے کوئی بات کیا تو اس پر کوئی ثانی آنا چاہیے کیونکہ ہم نے سبر کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہم نے شکر ادا کرنا چاہے ہمیں جب کوئی چیز دیتا ہے ہم کسی سے کوئی چیز دیتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کتی زیادہ نعمتوں سے اس نے نوازہ ہیں ہمیں ماں باپ دیئے ہیں بہن بھائی دیئے ہیں دوست اشتدار ہمارا ہمیں ایک مکمل انسان بنائے ہیں اس کے لئے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میری نعمتوں کو مانتا ہے اس کا گلہ شکوانی کرتا اور شکر کرتا ہے تو صبر اور شکر یہ ہمارے اخلاقیات کا حصہ ہیں ہمیں صبر سے ہر کام کو کرنا چاہیے جلدی نہیں کرنی چاہیے جتنا جلدی کریں گے اتنے وہ کام غلط ہوں گے ویسے بھی تو جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے ہمیں صبر کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے ہمیں آرام سے ہر وقت ہر چیز کو طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے لئے تو ہمیں ٹائم لگتا ہے ہر چیز پر تو اس پر صبر کرنا چاہیے جلدوازی یہ سب چیزیں جوتی ہیں ہمارے ہر کام کو بگاڑ دیتی ہیں اب اخلاقیات میں ہمارے پاس آ رہی ہے امانداری سچائی صبر شکر اسی طرح اس کے اگر آپ اولٹ دیکھیں تو جو چیزیں ہمارے اخلاقیات کو ختم کر دیتی ہیں جو ان کو خراب کر دی ہیں جس سے لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو ہمارا پر یقین نہیں آتا کہ سچ بول رہا ہے کس طرح رہا ہے تو اس سب سے بڑا حصہ بات جو ہے وہ غصہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں میں غصہ نہیں آنا چاہیے چاہیے اس نے غلط بات بھی کہ آپ آرام سے سنیں اس کو نہ کسی کے غصے کی بات کو آپ غصے سے جواب دیں غصہ جو ہے نا وہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے غصے سے انسان اپنے اچھے کاموں کو بھی غلط کر دیتا ہے اس لئے میں کبھی بھی غصے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی نے میں فرمایا کہ جب ہمیں غصہ آئی ہے تو ہمیں پانی گلی لینا چاہیے یا ہم کھڑے تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھے ہیں تو ہم لیٹ جائیں لیکن غصے کو ہر حد تک کم کریں تعوذ پڑیں اعوذ باللہ اس سے شیطان جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے پھر جب انسان اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس چوری کا ایک کہاں ہے جو چوری جو ہے سب سے بڑی غلط بات ہے کسی کو چوری کرنا اس کا نقصان دینا نقصان تو ہمیں بالکل مناسب نہیں ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگی ہے تو ہمیں اس کو چوری کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں چوری تو بہت زخت قسم کا گناہ ہے اور اس کی پتہ ہے آپ کو اسلام میں اتنی زخت سزا ہے ہمارے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی تھی اس سے کوئی چوری کی تھی تو اس کے لئے لوگ آگئے کہ تو بڑی امیر عورت ہے اور اس کو سزا مت اس کے ہاتھ مت کٹیں تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس نے بے گرستہ کیا ہوتا تو میں اس کو ضرور سزا دیتا کیونکہ چوری بہت بڑا گناہ ہے اس میں کسی کوئی نقصان پہنچا اس کی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کی کام کی ہے ہم اس سے لے لیتے ہیں تو اس کا تو نقصان ہوئے نا تو اس سے چوری جو ہے منع ہے اور بہت سخت اس کی سزار گناہ ہے پھر آتا ہے ظلم کرنا ظلم جو ہے نا سخت قسم کی غلط بات ہے ظلم سے انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے ان کو ظلم کر کے ان سے زبردستی ان کے اپنے کام کرواتا ہے تو غلط ہے نا ظلم کرنا اکثر لوگ ہوتے ہیں پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کوئی ظالم لوگ گزرتے تھے بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان سے بہت تنگ ہوتے تھے ظلم کرنے والے سے آپ وقتی طور پر تو اس کی لوگ بات مان لیتے ہیں لیکن اس کی دل میں کوئی بھی عزت نہیں کرتا نہ کسی پہ ظلم کرے نہ کسی کے ظلم میں اس کا ساتھ دے ظلم کرنا سخت گناہ ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے جھوٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سچائی ایمان کا حصہ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں اگر ہم کسی بات پر جھوٹ بول کے اپنا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وقتی طور پر ہم بچ جائیں گے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں نیکس ٹائم جب کسی کو بتا جانے گا اسے جھوٹ بول ہے تو ہماری سچ بات اور بھی کوئی یقین نہیں کرتا سچ جو ہوتا ہے وہ ہمارے اخلاق کو بڑھاتا ہے جھوٹ جو ہوتا ہے ہمیں لوتروں کی نظر میں گران دیتا ہے جھوٹے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا جو سچ بولتے ہیں ان کی لوگ باق پر یقین بھی کرتے ہیں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتہ جو ہوتا ہے جھوٹ کی سمیل سے اس کی بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے اور شیطان جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میں اب اس کا ساتھی بن گئے ہوں تو ہمیں نہ جھوٹ بولنا چاہئے نہ چوری کرنی چاہئے نہ کسی کے ظلم کرنا چاہئے نہ کسی کے ظلم کا ان کے جھوٹ کا ساتھ دینا چاہئے نہ غصہ کرنا چاہئے ہمیں اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں اس کے لئے سب سے بڑھ کر لیے اپنے اخلاقیات کو سمارنا ہوگا اپنے اخلاقیات کو اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنا رویہ رکھنا ہوگا اس میں سچائی ہے ایمانداری ہے دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہنا ہے اور جھوٹ بلکل بھی نہیں بولنا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آکی ہوگی اخلاقیات ہمارے کیا ہوتے ہیں روزمرہ کا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ جس سے پہچان ہوتی ہے کہ اس انسان کی کیسی تربیت ہے اس کے اخلاق کیسی ہے